ویلکم بیک ٹو دا چینل ایوریون آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نسان سنی ای ایکس سالون 2010 موڈل کا ڈیٹیل ریویو دوں گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کی سپیکٹس اور فیچرز کے بارے میں انفرم کیا جائے گا اور تمام تر انفرمیشن دی جائے گی اور کیونکہ یہ گاڑی فور سیل ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس گاڑی کے بارے میں تمام تر انفرمیشن تفصیلاً مل سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پریس کریے تاکہ آنے والی لیٹس نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا سب سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کے ایک 360 ووک اراؤنڈ دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو گاڑی کی فرنٹ اینڈ بیک لوک کا آئیڈیا ہو جائے یہ دو ہزار دس کا مورل ہے نسان سنی تھرٹین ہنڈرڈ سی سی پیٹرل انجن اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے تو آپ اس گاڑی کی فرنٹ لوک دیکھ لیں اس گاڑی کی کافی حد تک سیمیلیریٹیز کرولا ٹو کے ساتھ ملتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اگر آپ اس کی لوک کو دیکھیں تو کافی حد تک یہ ٹیوٹا کرولا ٹو جو ہے اس کے ساتھ ملتی ہے جو کہ لوکس میں کافی حد تک اس سے میچ کرتی ہے آپ کو اس کے انٹیریر کا بھی ایک خوک لوک دیتے ہیں اس کے انٹیریر کی ملتی ہے ملتی ہے میں تو اس گاڑی کی پرائس کی اگر میں بات کروں تو پندرہ لاک پچاس ہزار روپے اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے یہاں پر فرنٹیر موٹرز ایبٹ آباد میں تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے آپ کال کر کے اس گاڑی کے بارے میں باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس گاڑی کی آورال لیندھ 4495 ایم ایم ہے اور اس گاڑی کی ویٹھ 1445 ایم ایم ہے اور اگر اس گاڑی کی آورال لیندھ کی بات کی جائے اس گاڑی کا کب ویٹھ ہے 1295 سی سی ان لائن 4 سلنڈر پیٹرل انجن اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے جو کہ 87 ہورس پاور پرڈیوز کرتا ہے اور 130 ایم ٹارک پرڈیوز کرتا ہے ڈیول آور ہیڈڈ کیم 16 ویلو انجن اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے کمپریشن ریشو کی اگر بات کی جائے تو 9.8 اس کا کمپریشن ریشو ہے جو کہ 16 ویلو ہوتا ہے اور 4 ویلو پر سلنڈر ہیں اور 50 لیٹر فیول سٹوریج کیپیسٹی ہے اس گاڑی کے فیول ٹینک کی یہاں اس گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو ہیلوجن لیمپس دیے جاتے ہیں کرسٹل ہیڈ لائٹس کے ساتھ ہائی بیم اور لو بیم دونوں ہی ہیلوجن لیمپ میں آتی ہے اور یہاں پر ٹرن سگنل کا آپشن ہے جو کہ ہیلوجن لیمپ میں آپ کو دیا گیا ہے اس کی ہیڈ لائٹس میں ہی انٹیگریٹڈ ٹرن سگنل آپ کو دیا جاتا ہے گریل کی بات کریں تو یہاں پر کروم گریل اس میں آپ کو دی جاتی ہے اور گریل کے میڈ نیسان کا لوگو آپ کو مل جائے گا وہ بھی کروم میں ہی ڈیزائن کیا گیا ہے دوسرے سائیڈ سے بھی آپ اس کی ہیڈ لائٹس دیکھ لیں کرسٹل ہیڈ لائٹس اس گاڑی میں آپ کو دی جاتی ہیں فرنٹ بمپر کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کروم ٹرن ملتی ہے جو کہ گاڑی کی فرنٹ لک کو کافی انہینس کرتی ہے بہت ہی خوبصورت لک دیتی ہے اس کی ٹرمنگ فرنٹ سے باڈی کلرڈ فرنٹ بمپر ہے جو کہ پلاسٹک میں ہے اور فاغ لیمپس آپ کو پری انسٹالڈ مل جائیں گے اس گاڑی میں فینڈر کے اوپر تن سگنل کا آپشن مل جائے گا جو کہ ہیلوجن لیمپ میں ہے الیکٹرونیکلی کنٹرولڈ سائیڈ ویو میررز ہیں جو کہ باڈی کلرڈ اس میں آپ کو دیا جاتے ہیں اور اس کے سائیڈ ویو میررز کے اوپر آپ کو تن سگنل کا آپشن نہیں ملتا اس گاڑی میں ڈور ہینڈلز آپ کو کروم فینش میں دیا جاتے ہیں میٹل کے ڈور ہینڈلز آپ کو اس میں دیا گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھی سکتے ہیں اور ڈرائیور دور کے اوپر آپ کو کی ہول کا آپشن مل جائے گا فرنٹ پر آپ کو میک پرسن سٹڈ سسپنشن کا آپشن ملتا ہے اور فرنٹ پر آپ کو ڈسٹ بریک کا آپشن مل جاتا ہے ون ایٹی فائف سیونٹی کا ٹائر سائز ہے اور فورٹین انچز کے سٹیل کے ویلز آپ کو اس میں دیا جاتے ہیں پلاسٹک ویل کیپس کے ساتھ نسان کا لوگو اس کی پلاسٹک ویل کیپس کے اوپر آپ کو مل جائے گا ریئر ونڈ سکرین ڈی فوگر کے ساتھ آتی ہے اور ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ یہاں پر آپ کو انسٹال ملے گا اس گاڑی میں تو آپ اس کی بیک لک بھی پہلے دیکھ لیں تمام لائٹس ہیلوجن میں ہیں بیک پر ایلی ڈی لائٹس کا اپشن آپ کو نہیں دیا جاتا اس گاڑی میں گاڑی کی بیک سائیڈ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو میڈ میں نسان کا لوگو مل جائے گا اور اس کے ریئر ٹرنک کی اوپر آپ کو کروم گارنشنگ ملے گی جو کہ گاڑی کو بیک سائیڈ سے کافی خوبصورت لک دیتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک طرف ای ایک سیلون لکھا ہوا ملے گا اور دوسری طرف سنی لکھا ہوا ملے گا جو کہ کروم میں آتا ہے ریئر لائٹس آپ کو ہیلوجن میں ملتی ہیں ایلی ڈی لائٹس کا اپشن آپ کو اس گاڑی میں نہیں دیا جاتا ریئر بمپر اس کا باڈی کلرڈ ہے اور کروم ٹرمنگ کے ساتھ اس کا ریئر بمپر آتا ہے اور اس کے ریئر بمپر کے اوپر آپ کو ریفلیکٹر کا اپشن نہیں ملتا نہ ہی ریئر فوگ لائمز آپ کو اس کے بمپر کے اوپر دیا جاتے ہیں انٹیئر دکھانے سے پہلے میں اس گاڑی کی دکھاتا چلوں یہاں پر پلاسٹک میں مینیول کی ہوتی ہے ریموٹ کی کا اوپشن اس میں آپ کو نہیں دیا جاتا اس میں آفٹر مارکیٹ سیکیورٹی سسٹم انسٹال کرایا گیا ہے اور یہاں پر اگر میں اس کے ڈرائیور ڈور کی بات کروں تو پلاسٹک اور فیبرک کے کمبینیشن میں سکن کلر کا ڈور ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ اوپشنز کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈوز کو اپن ڈاؤن کرنے کے بٹنز ہیں صرف ڈرائیور وینڈو آٹومیٹک ہے سینٹرل لاکنگ سسٹم کا بٹن دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر وینڈوز کو لاک کرنے کے لیے آپ کو بٹن دیا جاتا ہے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے اور ایک سپیکر آپ کو اس کے ڈور کی اوپر مل جائے گا ون وے ایڈیسٹیبل فور سپوک ہائیڈرالیک پاور سٹرنگ بیل اس گاڑی میں دیا جاتا ہے جو کہ ایئر کے کلر کے ساتھ میچ ہی کیا گیا ہے اس کا کلر ایس ایر بیگ کا اوپشن آپ کو اس کے سٹرنگ بیل کے اوپر مل جائے گا اور اس گاڑی میں آپ کو صرف ایک ایس ایر بیگ دیا جاتا ہے جو کہ صرف ڈرائیور کے لیے ہوتا ہے آفٹر مارکیٹ لیدر ریپنگ کرائی گئی ہے اس کے سٹرنگ بیل کے اوپر رائٹ سائیڈ پر ہیڈ لائٹ کنٹرول سوچ ہے اور لائف سائیڈ پر وائپر کنٹرول سوچ آپ کو ملے گا اور اس طرف اگر آپشن کی بات کریں تو ایک اووائنٹ آپ کو ملتا ہے جو کہ کچھ اس طرح سے پلاسٹک میں ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں نیچے اس کے فوگ لیمپس کو آن اور آف کرنے کے لیے بٹن ہے اور سائیڈ بیو میررز کے کنٹرولز دیے گئے ہیں تو آپ اس گاڑی کا انٹیئر بھی دیکھ لیں یہاں پر سکن اور ڈارک گری کلر میں اس کے انٹیئر کی ڈیزائننگ کی گئی ہے کافی سمپل انٹیئر ہے یہاں پر میڈ میں آپ کو دو اووائنٹس ملتے ہیں اور ان کے درمیان میں ہیزر لائٹ کنٹرول سوچ آپ کو دیا گیا ہے آڈیو سسٹم اس میں آپ کو پری انسٹالڈ مل جائے گا جو کہ آفٹر مارکٹ ہے نیچے اگر آپ دیکھیں تو مینولی کنٹرولڈ ایسی اور ہیٹر کے کنٹرولز آپ کو ملیں گے اس گاڑی میں اور یہاں نیچے ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے ٹویل وولٹ کا پاور آوٹلیٹ دیا گیا ہے اور میڈ میں اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کپ ہولرز کے لیے آپشن دیا جاتا ہے یہ گاڑی مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ آتی ہے جو فائیف سپیڈ فورڈ ون ریورس ہوتی ہے اور اس گاڑی میں آپ کو مینولی پارکنگ بریک دی جاتی ہے اور یہاں پر ایک چھوٹا سا آم رسٹ کا آپشن ہے اور اس کے نیچے سٹوریج کمپارٹمنٹ بھی آپ کو دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں اگر اس طرف آپ دیکھیں تو اس گاڑی میں آپ کو پیسنجر کے لیے ایرو بیک کا آپشن نہیں دیا جاتا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا خیال سے ایرو بیک کی فٹنگ ہوتی ہے عام طور پر بٹ یہاں پر ایک چھوٹا سا سٹوریج کمپارٹمنٹ دے دیا گیا ہے اور اس میں یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے باقی اگر مزید بات کریں تو ایک ایرو بینٹ پیسنجر کے لیے ہے اور یہاں نیچے اس میں گلو باکس کا آپشن آپ کو ملے گا اور اگر فرنٹ پیسنجر ڈور کی بات کی جائے تو سیم سکن کلر کی ڈیزائننگ ہے اور فیبرک کا کمبینیشن ڈور کی اوپر ملے گا آپ کو ڈور لیچ آپ کو سیمپل پلاسٹک میں دیا جاتا ہے باڈی کلرڈ ہے جو کہ اس کے انٹیئر کے کلرڈ کے ساتھ میچ کیا گیا ہے وینڈو کو اپن ڈاؤن کرنے کا بٹن ہے اور ایک سپیکر آپ کو اس کے ڈور کی اوپر بھی مل جائے گا باقی آپ اس کے انٹیئر کی لک دیکھ لیں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں اگر آپ اس کے انٹیئر کو یہاں سے دیکھیں تو انٹیئر اس کا بیلنسٹ نہیں ہے اگر آپ اس ایروینٹ کو دیکھیں دیفرینٹ شیپ میں ہے اور مڈ والے دونوں ایروینٹ بلکل ڈیفرینٹ شیپ میں ہیں تو اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ پورشن کہیں اور ڈیزائن کیا گیا ہے یہ پورشن کہیں اور ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ پورشن کہیں اور ڈیزائن کیا گیا ہے اور ان ساری چیزوں کو آپس میں لاکر جوڑ دیا گیا ہے آپ مجھے کومنس سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو اس گاڑی کا انٹیئر کیسا لگ رہا ہے تو اس کے روف کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر اگر اس کے روف کی بات کی جائے تو سنشیڈز کا آپشن ہے اور آپ کو مرر صرف پیسنجر سنشیڈ کے اوپر مل جائے گا بیک پر آپ کو ایک کیبن لیمپ دیا جاتا ہے